بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انسان جس سال میں بھی ہوگا اسے وہ پھل وہیں پہ مل جائے گا جنت کے درختوں کے پھل جہاں انسان ہوگا وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو مل جائیں گے اور پھر درخت بھی عجیب ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر میوہ جو ہوگا یا پھل ہوگا اس کے جوڑے ہوں گے فیہا پاکیتن ونخلم ورمان فیہما عینان سجریان نہریں بھی جاری ہوں گی فیہما عینان الندہ خطان کہیں فرمایا زواتہ افنان کہیں فرمایا وجنل جنتی ندان کہیں فرمایا مدہا مدان اور آخر پر فرمایا فَبِعَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَا تُکَذِّبَان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو سوچ یہ کہ جنتی بازات کے بارے میں قرآن پاک نے اتنی تفصیل بتائی تو وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی بعض روایات میں آتا ہے ہر جنت کے درخت کے اوپر پھلوں کے ساتھ ساتھ گنگرو کی ماند کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوں گی جب جنت میں ہوا چلے گی تو درختوں کی ٹہنیاں ہیلیں گی اور وہ گنگرو بجیں گے اور ان میں سے اتنی خوبصورت آواز پیدا ہوگی جیسے میوزک کی ہوتی ہے کہ جس کو سن کر انسان سمنہ کرے گا کہ میں اس آواز کو سنتا ہی رہوں تو جنتی باز کے درختوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا وہ پھل بھی دیں گے سایا بھی دیں گے اور ان میں سے ایسی آوازیں نکلیں گی کہ انسان ان آوازوں کو سن کر ان پر مرست ہوگا پھر ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت ایسا اس کو خوبصورت بنائیں گے ابن عباس لانو کی روایت ہے کہ جنتی کا گھر آتمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا اور اس میں ایک خاص بات ہوگی وہ یہ کہ اگر ایک گھر میں ہی رہے تو کچھ عرصہ کے بعد اس میں انسان کو ایک ہی جگہ فرنیچر چیزیں دیکھ دیکھ کہ نہ طبیعت میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے اس لیے کئی عورتوں کو دیکھا کہ وہ سال دو سال کے بعد گھر کی سیٹنگ بدلتی رہتی ہیں تو جنتی مکان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھ دی کہ اس مکان کا ڈیزائن رود بدلہ کرے گا ہر دن صبح جنتی جیسا چاہیں گے ان کے مکان کا ڈیزائن ویسے بن جائے گا عورتیں چاہتی ہیں یہاں پھولو یہاں پلانچیزو یہاں پلانچیزو تو جیسے یہ چاہیں گی جنت کے مکان کا ڈیزائن رود بدلے گا خوبصورتی رود بہتر ہوگی جیسے ان کے دل کی تمنہ ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس مکان کی خوبصورتی کو بنا دیا کریں گے تو سوچئے وہ کیسی جگہ ہوگی کہ ہمارے ذہن میں تصور ہوگا کہ ایسا مکان ہو اور پھر وہ مکان ویسا بن جائے گا جنت کا مکان تو کچھ اور ہی ہوگا کہ جس کا ڈیزائن اللہ حضرت العزت جنتی بندے کی خواہش کے مطابق رود بدل دیا کریں گے تو سوچئے کہ اس گھر میں رہنے کا کتنا مد آئے گا جنت کے ہر گھر میں بھی سویمنگ پول ہوگا چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نہر ہے جس کا نام نہر رحمت ہے وہ جنتوں میں سے تمام جنتوں میں سے گدرے گی یعنی ہر ہر جنتی کے مکان کے قریب سے بہتی ہوئی آئے گی اس کی شاخیں اتنی ہوگی تو گویا ہر مکان کے اندر سویمنگ پول ہوگا جس کے اندر اگر وہ نہانا چاہے تو اس کو نہانے کی فیسیلٹی نطیب ہوگی اللہ تعالیٰ نے کئی جنتیں بنائیں ایک جنت کا نام دار الجلال ہے ایک کا نام دار السلام ہے ایک کا نام جنت المعویٰ ہے ایک کا نام جنت الخلد ہے ایک کا نام جنت النعیم ہے ایک کا نام جنت القرار ہے ایک کا نام جنت الفردوس ہے یہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت محل عطا فرمائیں گے اور ایک کا نام جنت عدن ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت الفردوس تک جتنی جنتیں تھیں ان کو تو اللہ نے فرشتوں کے ہاتھوں سے بنوایا مگر جنت عدن کو اللہ نے خود بنایا یہ وہ جنت ہوگی کہ جہاں پر جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا اللہ تعالی نے چونکہ اپنے بندوں کو جلوہ عطا فرمانا تھا جیسے مہمان کو کوئی بلائے تو سٹیٹنگ گھر کی خود کرتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو اپنے عاشقوں کو چونکہ اپنا دیدار کروانا تھا اس لئے جنت عدن کو اللہ رب العزت نے خود بنایا حدیث میں آتا ہے کہ اس جنت کا گارہ یعنی سیمٹ جو ہے وہ مشک کا ہوگا اس کا گھاس زعفران کا ہوگا اور اس کے جو پتھر ہوں گے وہ موتیوں کے ہوں گے اور اس کی خات وہ امبر کی ہوگی اب سوچئے کہ وہ جنت عدن کیسے ہوگی جس کو اللہ رب العزت نے سجایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت آئین جدام بما کانو یعملون کوئی جی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی چھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے یہ بدلہ ہے جو وہ نیک عامال کرتے تھے اب مکام کے اندر ہر گھر میں فرنیچر ہوتا ہے اور عورتیں فرنیچر بھی عام طور پر اپنی پسند کا لاتی ہیں اچھے سے اچھا فرنیچر لاتی ہیں جنت کے مکانوں کے اندر بھی فرنیچر ہوں گے اللہ تعالیٰ مجلسیں بنا دیں گے ممبر ہوں گے بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوں گی بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیہ لگے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے تخت ہوں گے جن پر سونے کا کام کیا ہوا ہوگا اب سوچئے کہ وہ تخت جو سونے کا بنا ہوا ہو یا جس پر سونے کا کام کیا گیا ہو یہ کتنا اچھا فرنیچر ہوگا اور اس کے اندر پھر لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے محسلیں سجا کر بیٹھیں گے خدام ہوں گے نوکر چاکر ہوں گے یہ ان کے گرد مطلب ہے پھریں گے کہ کوئی حکم ہو تو ہمیں عطا فرما دیجئے یہ جنتی خادم ہیں ان کا نام غلمان ہے قرآن مجید میں فرمایا جیسے چمکتے ہوئے موٹی ہوتے ہیں اس طرح وہ خادم خوبصورت ہوں گے کہ گھر کے اندر بکھرے ہوئے موٹیوں کی طرح خوبصورت لگیں گے حدیث اتاق میں آتا ہے ایک صحابی نے جب یہ آیت پوچھی پڑھی تو اس نے نبی علیہ السلام سے حرد کیا اے اللہ کے محبوب جب جنتی خدام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے موٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے تو پھر جو جنت کے وارث جنتی لوگ بنیں گے ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا ان خدام کے پاس وہ کھانے پینے کے لئے دسترخان لگائیں گے جنہاں سے قرآن مجید میں دسترخان لگانے کی ترتیب بھی بتا دی گئی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں بے اقوابم و عباریک ان کے پاس برطن ہوں گے عباریک کہتے ہیں وہ برطن جس میں پکڑنے کے لئے حلقہ بھی بنا ہو اور ٹونٹی بھی ہو مگر وہ برک کی طرح چمکنے والا ہو ایسے برطنوں کو جیسے کلے ہی کسی برطن کو کروا دیں تو وہ کتنا چمکتا ہے اسی طرح جو جنتی برطن ہوں گے وہ برک کی طرح چمکنے والے ہوں گے اور ان میں پکڑنے کے لئے ہینڈل بھی بنے ہوں گے اور کچھ اقواب ہوں گے اقواب کہتے ہیں ان برطنوں کو جن میں پکڑنے کے لئے جگہ نہیں بنی ہوتی یا سے پیالہ تو پیالے میں ہینڈل وغیرہ تو نہیں بنا ہوتا لیکن کپ کے اندر ہاتھ سے پکڑنے کی جگہ بنی ہوتی ہے تو اس لئے دو طرح کے برطن ان کا ذکر کیا گیا اقواب اور عباری وقاسم من معیم اور پھر ایسے برطن ہوں گے جام ہوں گے جن کے اندر مشروبات ہوں گے لا یسدہ انہا ولا یندفون لیکن وہ ایسی شراب ہوگی جس کو شراباں تہورہ کہتے ہیں کہ پییں گے مگر اس کی وجہ سے نشہ نہیں ہوگا تو وہ دترخان کے اوپر آ کر پہلے یہ برطن رکھیں گے برطن رکھنے کے بعد پھر دوسرا کام کیا ہوگا وقا کے حتم من معی تخیرون پھر ان کے آگے میوے رکھ دیے جائیں گے جب میوے رکھ دیے گئے تو تیسرا کام کیا ہوگا وَلَحْمِ تَيْرِن مِتَيْرٌ مِمَّا يَشْتَحُون پھر ان کے پاس پرندوں کا بھنا ہوا گوشت آ جائے گا تو گویا ہمیں دسترخان کی جنتی ترتیب بتا دی گئی عورتیں بھی گھروں میں اسی طرح دسترخان لگایا کریں کہ پہلے دسترخان بچھا دیا پھر اس کے اوپر برطن رکھ دیے پھر برطنوں کے بعد اس پر میوے رکھ دیے پھر برطنوں کے بعد اس کے اوپر مشروبات رکھ دیے مشروبات کے بعد میوے رکھ دیے اور میوے کے بعد پکا ہوا بھنا ہوا کھانا رکھ دیے تو یہ اللہ عرب العزت نے جو جنت کے دسترخان کی ترتیب قرآن میں بتائی اگر آپ اس پر عمل کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عجر ملے گا اور جب آپ عدیثِ اس طرح دسترخان لگوانے کی پریکٹس کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اس سے محروم نہیں فرمائیں گے پھر جب جنتی کھانا کھانے بیٹھیں گے حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ کھانا اتنا ہوگا کہ ہر بندہ کھا سکے گا مگر شوق کی وجہ سے محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ناز و عدا کی وجہ سے ایک دوسرے سے چھین کے کھائیں گے یعنی ایک برطن کے اندر کھانا پڑا ہوگا اب کئی عورتیں بیٹھیں ہیں تو ایک پہلے ہاتھ ڈالے گی کہ میں پہلے اٹھا لوں دوسری ہاتھ ڈالے گی کہ میں اٹھا لوں وہ انجوائے کرنے کے لیے گویا اس میں سے کھانا نکالنے میں پہل کریں گی حالانکہ کھانا اتنا ہوگا کہ وہ کھانا سب کھاتکتی ہیں مگر اللہ کی طرف سے ان کو انجوائے کرنے کا موقع دیا جائے گا ات لیے وہ کھانا کھاتے ہوئے چیزوں کو لیتے ہوئے کوئی کہے گی کہ میں انار لیتی ہوں کوئی کہے گی کہ میں عام لیتی ہوں یہ جتنے پھل ہوں گے دنیا کے پھلوں کے ہم شکل ہوں گے مگر ان کے لذتیں ہوں گی وہ بہت ہی عالی اور عجیب ہوں گی عجیب یہ کہ ہر ہر پھل کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی ہر پھل جب جنتی کھائے گا تو اس کو ہر پھل کا اپنا مدہ آئے گا حتی کہ ہر ہر لکمے پر جنتی کو اپنا مدہ آئے گا اور اس کے لیے یہ کھانے جاؤں گے یہ اس کے لیے لطھ لینے کا طبع بن جائیں گے لیکن جتنا بھی کھائیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد مشک کا ٹکار آئے گا اور خوشبو پھیل جائے گی اور وہ کھانا حضم ہو جائے گا پھر دوبارہ بھوگ ہوگی اور پھر جنتی کھانا شروع کر دے گا اب جنتی جنت میں اپنے گھر میں دوسروں کی مہمان نوازی بھی کرے گا چنانچہ کچھ عورتیں جنتی ایسی ہوں گی وہ تمنا کریں گی کہ ہم تو بی بی پاتمہ کی دعوت کریں گے چنانچہ خاتون جنت ان کے گھر میں دعوت کے لیے تشریف لائیں گی کچھ کہیں گی کہ ہم تو سید آشہ صدیقہ جو نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات تھی ان کی دعوت کریں گی سید آشہ صدیقہ ان کی دعوت پہ آئیں گی کچھ بی بی مریم کی دعوت کریں گی کچھ بی بی آسیہ کی دعوت کریں گی تو یہ جنت کے اندر جو معذف خواتین ہوں گی ان کی دعوتیں ہوں گی نیک خواتین جو ایک دوسرے کی دنیا میں دوست رہی ہوں گی اور نیکی پر ایک دوسرے کو بڑھاتی رہی ہوں گی وہ بھی ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گی اب سوچئے کہ کتنی دعوت کا مدہ آئے گا کہ جس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں اور ضروریات کی کوئی کمی نہیں چاہت کے مطابق ہر چیز موجود ہے جب جنتی عورت نیت کرے گی کہ میں نے فلان کی دعوت کرنی ہے تو اس کو کوئی تیاری خود نہیں کرنی پڑے گی مگر جنت کی دعوت کچھ اور ہوگی جنتی عورت دعوت تو دے گی انتدام نہیں کرنا پڑے گا حدیث پاک میں آتا ہے یہ اپنے گھر کے لاؤنج کو یا اپنے گھر کے گارڈن کو کیسا تصور کرے گی کہ سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے اس کی سیٹنگ ویسے ہو جائے گی پھر ایک بادل آئے گا اور اس بادل کے اندر سے دسترخان لگا دیا جائے گا پھر اس بادل کے اندر سے اس کے اوپر برطن رکھ دیا جائیں گے پھر اس کے اوپر مشروفات ہوں گے جو فرشتے جو غلمان لاکر رکھ دیں گے پھر اس کے اوپر میوے رکھے جائیں گے پھر اس میں بھنے ہوئے پرندوں کے گوشت رکھ دیا جائیں گے اور اس کے بعد یہ سب خواتین بیٹھ کر اس میں کھانا کھائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ تذکرے کریں گی دنیا میں ہم یوں پروگراموں پہ جایا کرتی تھی ہم دنیا میں یوں رمضان بارک کی راتوں کو جاگا کرتی تھی یوں صلاح تصوی پڑھا کرتی تھی یوں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ جنت دنیا کے تذکرے کر کے خوش ہوں گی ان وقتوں کو یاد کریں گی اور کہیں گی کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ ہمارے عملوں کو قبول کر کے تو جنت کی جو دعوتیں ہوگی ان کا اپنا ہی کچھ رنگ ہوگا جنت کے اندر جو لباس ملے گا اس کی اپنی ترتیب ہوگی گھروں کے اندر تو عورتوں نے کلاوزٹ بنائی ہوتی ہے اور اس کلاوزٹ کے اندر اپنے سارے کپڑے رکھ دیتی ہیں کئی مرتبہ کپڑے زیادہ کلاوزٹ چھوٹی تو سب کپڑے ٹھونس دیتی ہیں مگر جنت میں معاملہ ایسا نہیں ہوگا حدیث پاس میں آتا ہے کہ ایک درخت ہوگا انار کا اور ہر ہر انار ان کے لیے ان کے لباس رکھنے کا کلاوزٹ بن جائے گی تو یہ اس انار کو کھولیں گی اور انار کے اندر سے ان کو جوڑے مل جائیں گے سبحان اللہ اللہ کی طرف سے وہ درخت لگے گا درخت کے اوپر انار کے پھل ہوں گے ہر ہر انار کے اندر ان کے لیے خوبصورت جوڑے ہوں گے آج تو کپڑے دھلوانے پڑتے ہیں اور ان کو اس طریق کروا کے رکھنا پڑتا ہے اور تب جا کر یہ کتی مناسب موقع پر اس کپڑے کو پہن لیتی ہیں مگر جنت میں تو ہر دم ان کو نئے کپڑے ملیں گے دھونے اور اس طریق کرنے کی بات ہی نہیں اور وہ تیار کی سپیکٹری میں ہوں گے اللہ رب العزت کی مردی کے مطابق انار کی اس سپیکٹری کے اندر تیار ہوں گے ہر ایک جوڑا وہ دوسرے سے مختلف ہوگا اور اس کی خوبصورتی کی انتہا نہیں ہوگی حدیث پاک میں فرمایا جنتی عورت کے لباس میں ستر ہزار رنگ جھلکیں گے اب دنیا میں عورتیں جو کپڑے پہن لیتی ہیں ان بیچاریوں کو میچنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ پانچ سات رنگ ہی کٹھے کر لیتی ہیں کپڑوں میں ورنہ تو دو چار رنگوں سے میچنگ ہو جاتی ہے کہ ان ستر ہزار رنگوں میں سے بھی اس کے جسم کی خوبصورتی نمائع ہو رہی ہوگی اللہ رب العزت جنتی عورت کو ایسے خوبصورت کپڑے عطا فرمائیں گے جنتی مرد کو اللہ تعالی ریشم کے کپڑے عطا فرمائیں گے اور جنتی مرد کو اللہ تعالی سونے کے کنگن پہنائیں گے آج جب نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جنتی مردوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے تو یہ بیچارے پریشان ہو کے پوچھتی ہیں جی مردوں کو کنگن پہنائیں گے اور اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ رادوں کی گھڑی پہن کر لوگوں کو ہاتھ کھلا علاقے دکھاتے پھرتے ہیں اور میاں تمہیں اگر جنت میں رادوں کی گھڑی اپنے بادو پہ اتنی اچھی لگتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بنے ہوئے جن کو کنگن کہہ دیا وہ تمہارے رادوں کی گھڑی تو اس تک کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ایسے اللہ تعالیٰ خوبصورت کنگن اطاع فرمائے گی تو یہ کپڑے ہوں گے جو جنتی عورت پہنے گی دنیا میں دھلے کپڑے پہنتی تھی مگر آخرت کے اندر نئے کپڑے پہنے گی عام طور پر عورتوں کی تمنہ ہوتی ہے پنگشن میں ملاقات میں ہر مرتبہ اچھا اور نیا جوڑا پہن کے جائیں اللہ رب العزت نے ان کی تمنہ کو دنیا میں نہیں آخرت میں پورا فرما دیا جب بھی یہ کپڑے پہنے گی نئے ہوں گے پھر چاہے گی پھر پوشاک بدل لے گی ایک دن میں اگر ستر مرتبہ بھی زباس تبدیل کرنا چاہے گی اللہ تعالیٰ اس کو ستر نئے جوڑے عطا فرما دیں گے اب گھر میں رہتے ہوئے تو دن میں ایک ہی مرتبہ کپڑے بدل سکتی ہیں بہت ہی کوئی شہانہ زندگی ہو تو صبح و شام کپڑے بدل لے گی اس سے زیادہ کا تصور نہیں مگر جنت کے اندر سبحان اللہ روزانہ ستر پار بھی اگر بدلے گی تو اس کو نئے ریشنی کپڑے مل جائیں گے ہر ہر لباس میں سے ستر ہزار رنگ چھلکتے ہوں گے پھر دنیا کے اندر لوگوں کے پاس سواریوں ہوتی ہیں ان کے پاس تیوٹا کار ہے ان کے پاس جی ایم سی ہے تو جتنی بڑی اور قیمتی گاڑی ہو عورتوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں سواریوں کا انتظام کیا ہوگا حدیث پاس میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے اللہ نے جنت میں ابلک گھوڑے بنائے ہوں گے ابلک ایسے ہیرے کو کہتے ہیں جس میں سفیدی ہو تھوڑی سی اس میں ایک کالی لکیر ہو جب سفیدی ہو اور ہنکی سی کالی لکیر ہو تو بڑی خوبصورت لگتی ہے تو اس رنگ کے ان کے گھوڑے ہوں گے جو ان کو اللہ رب العزت سواری کے لیے عطا فرمائیں گے مگر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نجیب اونٹنیا بنائی ہوں گی اونٹنیا کے اوپر کجاوے سجے ہوں گے جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کجاووں کے اندر گدے لگے ہوں گے اور ان گدوں کے اوپر یہ آرام سے بیٹھیں گی اب گھوڑے پہ سواری بھی ذرا سختی کا کام ہے تو اللہ نے مردوں کے لیے یہ معاملہ کر دیا لیکن عورتوں کو اللہ رب العزت نے اور زیادہ نرم اور آرام دے جگہ عطا فرما دی چنانچہ اونٹنی ہوں گی اونٹنیوں پہ کجاوے ہوں گے اور کجاووں کے اندر نرم گدے ہوں گے خوبصورت ہوں گے سونے چاندی کے بنے ہوئے ان جو ہے کجاووں کے اندر عورتیں جو ہے یوں سمجھئے کہ دلہن کی طرح سج کر اس میں بیٹھیں گی مگر اس میں ایک بات اور ہے حدیث پاتھ میں یہ فرمایا گیا کہ جب یہ اونٹنیا آواز نکالیں گی یا گھوڑے ہنہنائیں گے تو ان کی ہنہناہت عام دنیا کی طرح نہیں ہوگی بلکہ ان کے ہنہنانے سے اتنی خوبصورت میوزیکل ساؤنڈ نکلے گی کہ یہ چاہیں گی کہ یہ بار بار ہنہنائیں اور ہم ان کی آواز کو بار بار سنتے رہیں اللہ رب العزت سواری ہیں اتی اطا فرمائیں گے پھر دنیا کے اندر ہم نے دیکھا عورتوں نے گھر میں ٹیپ ریکارڈ رکھے ہوتی ہیں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں کبھی کسی کا بیان سن لیا کبھی قرآن پاک کی تلاوت سن لی کبھی کسی کی ناک سن لی تو ان کو کام کاج کے دوران کچھ نہ کچھ سننے کو مل جائے تو پھر یہ بڑی خوش رہتی ہیں یہ اور بات ہے کہ یہ ہر ایک کی سننا چاہتی ہیں سوائے خامد کے اس کو یہ سنانا چاہتی ہیں اور باقی ساری دنیا کی سننا چاہتی ہیں تاہم ان کو سننے کا شوق ہوتا ہے تو جنت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے ٹیپ ریکارڈر کا انتظام کر دیا حدیث پاک میں آتا ہے جنتی ہوریں ہوں گی سینکروں کی تعداد میں صرف بستہ کھڑی ہوں گی جب جنتی عورت اپنے محل کی سیر کرے گی تو یہ جہاں جہاں سے گزرے گی وہ جنتی ہوریں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں گی اب یہ اپنے خامد کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہے اپنے پچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور دور وہ جنتی ہوریں صرف باندھ کر کھڑی ہیں اور وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں یعنی یہ ٹیپ ریکارڈر ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے گھر کے اندر بجا دیا ہے وقت کی بات رہ گئی تو جنت کے اندر علام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ انسانوں کو اثر کا جیسے وقت ہوتا ہے کہ نہ بہت روشنی ہوتی ہے دوپہر جیتی نہ تاریکی ہوتی ہے رات جیتی جرمیان کا وقت ہوتا ہے اچھا لگتا ہے تو وہ وقت جنت کے اندر ہوگا تاہم جنتیوں کو وقت کا احساس کہتے ہو تکے گا دہن میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے تو حدیث پاک میں فرما دیا کہ جنت کے اندر جونکہ جنت کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے پردے دن کے وقت اٹھا دیے جائیں گے اور رات کے وقت گرا دیے جائیں گے تو جب پرشتے پردے ہٹائیں گے اور پردے گرائیں گے اس سے جنتیوں کو دن اور رات کے ہونے کا اندازہ ہو جائے گا پھر کچھ وقت کہتے آئیں گے کہ جنم جنت کے درختوں میں سے اچانک اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں نکلنی شروع ہو جائیں گی اور جنتی پرشتے بھی اللہ اکبر کہنے لگ جائیں گے حدیث پاس میں آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی آوازیں نکلیں گی تو جنتی لوگ سمجھ لیں گے کہ اس وقت میں ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے گویا ہر دن میں پانچ مرتبہ خود بخود جنت کے درختوں میں تھے ان کو اللہ اکبر کی آواز سنا کر ان کو آزان کی آواز کی یاد دلا دی جائے گی پھر جمعہ کے دن کا ان کو پتہ اس طرح سے جلے گا کہ اللہ عرب الرزت ہر جمعہ کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو جس دن ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جنتی سمجھ لیں گے کہ یہ جمعہ کا دن ہے گویا ایک ہفتہ گزر گیا اور جنتی لوگ جمعہ کی انتظار میں رہیں گے ہر مہینے کے ختم ہونے کا پتہ ان کو اس طرح سے چلے گا کہ اللہ عرب الرزت کی طرف سے ان کو گفت پیک ملیں گے توفے ملیں گے جیسے عید ہوتی ہے نا تو دوست دوستوں کو عید کے اوپر طوفے بھیجتے ہیں اللہ عرب الرزت بھی ہر مہینے کے اختتام پر اپنے بندوں کو طوفے بھیجیں گے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کے نوکر ہو خدمت کرتا ہو مہینے کے بعد وہ تنخواہ دیتا ہے تو جیسے دنیا کا مالک مہینے کے بعد تنخواہ دیتا ہے اللہ عرب الرزت کی جنہوں نے بندگی کی اور اب انہوں نے ریٹائرمنٹ کی زندگی گدارنی شروع کر دی اور ان کو جنت میں اللہ نے عیش و آرام کا وقت دیا تو ریٹائرمنٹ میں بھی تو آفس والے کچھ بھیج دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر مہینے اپنے جنتی بندوں کو طوفے بھیجیں گے یہ گفٹ پیک کیے ہوگے تو ہر بندے کو دل میں یہ کرید رہے گا کہ دیکھیں مجھے اللہ کی طرف سے کونسا طوفہ ملتا ہے تو خامد اپنا طوفہ کھولے گا اور دیکھ کے خوش ہوگا بی بی اپنا طوفہ دیکھ کے خوش ہوگی بچے اپنا طوفہ دیکھ کے خوش ہوں گے ہر ایک کو انتظار ہوگا کہ مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے پھر پریشتے گفٹ پیکنگ لے کے آئیں گے سوچئے تو صحیح کہ کسی دوست کی طرف سے گفٹ پیکنگ آ جائے کتنی خوشی ہوتی ہے جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ ملیں گے تو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے اور ان کو دیکھ کر اور وطول کر کے انسان کو کتنا مزہ آئے گا عید کا پتہ جنتیوں کو اس طرح سے چلے گا کہ اللہ رب العزت سال میں عید کے موقعوں پر جنتیوں کو دعوت کے لئے بلائیں گے تو جب جنتیوں کو دعوت کا پیغام پرشتے پہنچائیں گے تو جنتی سمجھ جائیں گے کہ ہماری عید کا وقت آ گیا تو دنیا میں تو عید ہم ایسے مناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چند سویٹ ڈشز بنا لی یا کچھ اور کھانے بنا لیے لیکن دن آخرت کے اندر جنت میں ہر عید کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود دعوت کھلائیں گے اب سوچئے اللہ رب العزت دعوت کرنے والے ہوں گے اور جنتی کھانے والے ہوں گے پھر اس دعوت کا کیا مزہ ہوگا ہم تو اس کو اپنے دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے تو وقت کا جنتیوں کو ایسے پتہ چلے گا اب آئیے ذرا اس سے زیادہ اہم چیز کے ساتھ جس کا عورتوں کو ہر وقت بڑا خیال رہتا ہے اس کو کہتے ہیں حسن و جمال یہ عورتیں حسن و جمال کی شہدائی خوبصورت مکان دیکھیں وہ انہیں پسند خوبصورت لباس دیکھیں وہ انہیں پسند کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھیں ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں اپنے بارے میں ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں ایسی ہوں بن جاؤں کہ حسن و جمال کی میں ایک یعنی نمونہ بن جاؤں ان کے دل کی یہ تڑک ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال عطابی کیا اس لئے قرآن پاک میں فرمایا اگرکہ تمہن کا حسن بڑا متعجب کر دے حیران کر دے تو حسن کے لفظ کی نسبت اللہ نے قرآن میں عورتوں کی طرف کی دو لفظ یاد رکھنا ایک لفظ حسن ہے اور ایک لفظ وقار ہے اللہ رب العزت نے حسن عورت کو عطا کیا وقار مردوں کو عطا کیا تو مردوں کی شخصیت کے اندر وقار ہوتا ہے اور عورتوں کی شخصیت کے اندر حسن ہوتا ہے اور دونوں کی اپنی اپنی کشش ہوتی ہے عورت کو حسن میں کیوں آگے بڑھا دیا یہ ایک نکتہ طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکتی مٹی سے بنایا تو چونکہ ان کو کھنکتی مٹی سے بنایا لہذا حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے لیکن امہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا یہ ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بنی بلکہ یہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائی گئیں یوں سمجھئے کہ یہ زیادہ ریفائن میٹیریل تا جو اللہ نے نکال دیا تو چونکہ ریفائنمنٹ کے بعد یہ بنی اس لئے اللہ نے ان میں نزاکت اور حسن و جمال کو رکھ دیا تاہم مردوں میں اللہ نے وقار کو رکھا اور عورتوں میں اللہ نے حسن و جمال کو رکھا